بھارت اور نیوزولینڈ کی بھی جواری ممبئی ٹیسٹ میں ٹیم ایڈیا کی جوی تازتان دکھ رہی ہے میچ کے تیسرے دن بھی ٹیم ایڈیا کا دب دباد دیکھنے کو ملا اور دن کا خیل ختم ہونے تک نیوزولینڈ دوسری پاری میں اپنے پانچ وکٹ گوا چکا تھا اب ٹیم ایڈیا کی کوشش ہوگی کہ میچ کے چوتھے دن ہی مقابلہ جیتا جائے میچ کے ساتھ ساسریس پر بھی قبضہ ہوگا بھارت کی اور سے نیوزولینڈ کو پانچ وچالیس رنوں کا لکشے دیا گیا جو موجودہ پرستیوں میں نیوزولینڈ کے لیے مشکل ہی نظر آ رہا ہے نیوزولینڈ کو شروعات میں ہی جھٹکا لگنا شروع ہوا جو ان تک ہوتا رہا میچ کے تیسرے دن روی چودر اشوین نے تین وکٹ لیے ایکشو پٹیل نے ایک وکٹ جھٹکا اور رن آؤٹ ہوئے وہیں دوسری پاری میں نیوزولینڈ کی اور سے صرف ڈی مچیل نے ساتھ رن منائے جبکہ ایچ نکولس ابھی بھی چھتیس رن میں ناکر ناباد ہے ڈی مچیل نے ایچ نکولس کے ساتھ مل کر چھتیس رنوں کی ساجداری کی جو نیوزولینڈ کی پاری کی سب سے بڑی ساجداری رہی ہے دن کا خیل قتم ہونے تک نیوزولینڈ کا سکور ایک سو چاریس پر پانچ وکٹ رہا جبکہ ابھی اسے جیت کے لیے چار سو رنوں کی ضرورت ہے اگر ٹیم انڈیا کی دوسری پاری کی بات کریں تو ایک بار پھر میاں کا اگروان نے شواندار 50 جڑی ہے پہلی پاری میں 150 رن بنانے والے میاں کا اگروان نے دوسری پاری میں 62 رن بنائے ہیں میاں کے علاوہ اکشا پٹیل نے انتھ میں تیزی سے رن بٹھو رہے صرف 26 بال میں 41 رن بنائے اکشا پٹیل نے کل چار چکے جڑے ہیں تو یہ سیریز جتنا بھارت کے لیے آسان ہو سکتا ہے اور آج ہی اس پورے میکس کو ختم کر دیا جائے گا آج ہی جیت جو ہے وہ کوشش ہوگی جیتنے کی اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو نیوزولینڈ کی ٹیم نے پہلے پوری طور پر کہا تھا کہ ٹیم انڈیا کو ہم کہیں بھی کسی بھی وقت ہارا سکتے ہیں تو ایسے میں کہیں نہ کہیں یہ کہنا ان کے لیے بھاری پڑ رہا ہے کیونکہ ٹیم انڈیا اس کے بعد اور زیادہ کانفیڈنٹ ہو کر میدان میں اتر رہی ہے جس کا اثر نظر آ رہا ہے